سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آمیر لیاکہ جنہوں نے شرم کی کوئی بھی حد باقی نہ رکھی اپنے بیڈروم تک کی ویڈیوز شیئر کر دی مگر اب تو انہوں نے آخری حد بھی پار کر دی سوشل میڈیا پر جہاں پر آج کل اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ انٹرویوز دیتے نظر آتے ہیں وہیں پر حال ہی میں ان کی شادی سے ریلیٹڈ جاننے کے لیے انہیں نیوز چینل نے اپنے انٹرویو میں بلایا وہاں پر ان سے کچھ سوالات کی گئے جن کے جواب میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی جنہیں جان کر ہر سننے والا ہی شرم سار ہو گئے تو امام تر ڈیٹیلز اور ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ چیئر کریں گے مگر ویڈیو کا بقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی نہیں ہوتے سے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بلا آئیکن کو ضرور پس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آمیر لیاقت سے کون نہیں واقف ہے ایک اسلامی سکولر کے طور پر سامنے آنے والے اے آر ویڈیجیٹل اور مختلف چینلز پر رمضان ٹرانسویشن اور یہاں تک عالم اور عالم آن لائن جیسے پروگرام چلانے والے آمیر لیاقت کا ایک ایسا روپ سامنے آیا جو کہ سب کے لئے کافی زیادہ بھیانک ثابت ہوا ایک اسلامی لباس میں نظر آنے والا انسان جو کہ ہمیشہ دین کی باتیں کرتا تھا اب ایسی ایسی ویڈیوز شرک کر رہا ہے کہ ہر کوئی اس کی ان حرکتوں پر شرمندہ ہونے کی سوا کچھ بھی نہیں اللہ پاک میں شک عزت اور زلت دینے والے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اپنی پہلی بیوی جو کہ وفادار بھی تھی محبت کرنے والی بھی تھی اسے چھوڑا وہ ایک الگ بات مگر اپنے بچوں تک کا خیال نہ رکھا اس عمر میں بیوی کو اور بچوں کو تنہاں چھوڑ دیا جس وقت سب سے زیادہ باپ کی ضرورت تھی دوسری جانب شادی کی اور اس شادی کے فوراں بعد تیسری شادی کی کہانی کا آگاز ہو گیا جو ایک جوان لڑگی سے تھی اور کسی نے اس بات کو تصنیم نہ کیا تاکہ عمر لیاقت نے بھی اس حقیقت کو رد کر دیا کہ انہوں نے ہانیا سے شادی کی ہانیا کے بعد ان کے زندگی میں آئی دانیا اور دانیا سے شادی کے بعد یہ بات بہت بڑا ثبوت ہے کہ عمر لیاقت نے یقیناً ہانیا خان سے بھی شادی کی ہوگی مگر اس کا اقرار شاید اس لئے نہ کیا کیونکہ ہانیا تھوڑی بدزبان نکلی جبکہ دانیا ان کے آئین مطابق ہے ویسے ہی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی بنا رہی ہے اور بیڈروم میں سے اپنے ویڈیو کلپس بھی شر کری ہے عمر لیاقت کو ایک پڑی لکھی اسلامیک بیوی تو راس نہ آئی اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ کی جب اس بیوی سے دل بھر گیا تو انہوں نے دوسری شادی کر لی دوسری شادی سے بھی دل نہ بھرا تو انہوں نے اسے دران تیسری شادی کر لی جس پر ان کی دوسری بیوی تو انہیں چھوڑ کر چلی گئی تیسری کا اقرار بھی نہ کر سکے کیونکہ تیسری تو انہیں سڑک پر لے آئی تو انہوں نے سوچا کہ چوتھی شادی کر لوں مگر حانی ابھی بھی خاموش نہ بیٹھے بھی ہمیں بھر بات کرتے ہیں عمر لیاقت کے بارے میں جنہوں نے حالی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ مرد کو اللہ نے بہت کمزور بنایا ہے اپنے آپ کو کمزور انہوں نے کہا بھی تو کس سنس میں کہ وہ اپنی نگاہوں پر چاہ کر بھی کامو نہیں رکھ سکتے ان کی نگاہیں ہمیشہ اپنے حق میں کیسے لے کر آنا ہے یہ بات تو عمر لیاقت با خوبی جانتے ہیں چونکہ لوگ ان کی تیسری شادی پر تنقید بھی کر رہے تھے مگر سوال یہاں پر ان کی ایک دو تین شادیاں کرنے کا یا چوتھی شادی کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس سب بےہیائی کا ہے جسے وہ پھیلا رہی ہیں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے صرف اس نے شادی کی کہ وہ موڈرن تھی پہلی کو اسلامی پابندیوں میں رکھا اسے دین کی نام پر گھر بٹھائے رکھا اسے جاپ نہیں کرنے دی اور اپنے تمام تر شاک باہر پورے کرتے رہے دوسری بیوی موڈرن تلاش کی اور اس کو ٹی وی تک لے آئے اور تیسری بیوی ایسے لے آئے جس سے بیڈروم کی ہی ویڈیو سیئر کرنے لگے آمر لیاقت اپنے اوپر بنائے جانے والی تمام ایمس کو بخوبی اور بڑے فخر سے اپنے سوشل میڈیا آکان پر شیئر کر رہے ہیں یہاں تک کہ ایک ویڈیو جو کہ ایک نیوز چینل کے ذریعے سامنے آئی جہاں پر ایک لڑکی جنہوں نے آمر لیاقت کو ناگن ڈانس کرتے دیکھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ تب سے آمر لیاقت کی دیوانی ہو گئے اگر آپ اس کی بات کرنے کا انداز دیکھیں یا اس کی عمر دیکھیں تو وہ ایک ناسمجھ بچی ہے جو کہ اداکاری کرنے کا یا پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا شوق رکھتی ہے اور اسے اسے اچھا موقع کوئی نظر نہ آیا ہر کوئی اس وقت آمر لیاقت کو مشہور ہونے کے لئے استعمال کر رہا ہے اور آمر لیاقت اس بات کا باقبی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں شادیوں کے نام پر اپنی حوض کو پورا کرنے والے آمر لیاقت نہ صرف کہ اس بات کی حمایت کریں بلکہ اس کو فروغ بھی دیرہ نیوز چینل پر بیٹھ کر اتنی دلیری سے اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں جیسے کہ ان کے اندر کی شرم مر چکی ہو آمر لیاقت جنہوں نے اپنی پہلی بیوی کو گھر بٹھا دیا اور ٹی وی پر بھی نہ آنے دیا مگر اپنے اندر کے شوق کا وہ کیا کرتے خاندان کی خاطر ایک عزتدار بیوی تو پالی مگر اپنے اندر کی حوض ختم نہ کر سکے سے انہوں نے دوسری شادی کر لی اب ان کی بھی قسمت ایسی نکلی کہ دوسری بیوی بشک موڈرن تھی مگر سمجھدار تو آمر لیاقت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی انپڑ اور کسی گاؤں کی غریب لڑکی سے شادی کریں گے تو انہیں ہانیا نصر آئی مگر ہانیا اپنی زبان کی وجہ سے مار کھا گئی تو پھر آمر لیاقت نے چوتھی شادی جیسے کہ وہ تیسری شادی بتلاتے ہیں کرنے کا فیصلہ کر لیا آمر لیاقت کا تو دل چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور چوتھی شادی بھی کر لے کیونکہ آمر لیاقت حالی منٹویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ مرد کو کسی بھی عورت سے اجازت لینے کے ضرورت نہیں اسے ضرورت نہیں کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت لے آمر لیاقت نے یہاں پر دین کو اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتے ہوئے اس کے معنی ہی بدل ڈالے آمر لیاقت کا کہنا یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالی نے بہت کمزور بنایا ہے اس کی ہواس ہی اس کے کنٹرول میں نہیں اور معاشرے میں ہونے والی تمام تر برائیوں کو بہت اچھے طریقے سننے سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کے بھی ڈیفینڈ کر دے اور سننے والے خموشی سے سنتے رہے عوام کو یہ پیغام دیتے رہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ شادیان کرنے چاہیے تاکہ معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو ٹی وی پر بین کر دینا چاہیے یا ان کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے عوام میں اس بارے میں جاننے کے لئے بھی کافی زیادہ بے کراہ ہے کیونکہ اب مزید نہ تو لوگ ان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھر کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور موشن سے تمام تر برے لوگوں اور برائیوں کو ختم فرمائے آمین سو محمد انشاءاللہ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا حاضروں کے ایک نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی